اسلام علیکم دوستو تو آج ہم بات کریں گے ایک سو سالہ قدیم ہندو پیلس کی جس کا نام ہے مہتا پیلس اور جس کو مہتا پیلس بھی کہا جاتا ہے تو دوستو آپ کو یہ علم تو ہوگا کہ مہتا پیلس کراچی میں واقع ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کس نے تعمیر کروایا اس پیلس کا ڈیزائن کس نے تخلیق کیا اس پیلس کے بنانے کے پیچھے مقاصد کیا تھے اور یہ پیلس کس کی ملکیت ہے اور پاکستان کے کون کون سو پولیٹیشنز اس کے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں اور قائد عظم کی ہمشیرہ محترم فاطمہ جنہ کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں اسی مہتا پیلس کے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے تو چلیے ہمارے ساتھ میں ہوں حمزہ ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان تو دوستو مہتا پیلس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں مہتا پیلس جس کو مہتا پیلس بھی کہا جاتا ہے اس کا سنگے بنیار شبیر خان مہتا نے انیس سو بیس میں رکھا لیکن بعد میں اس کو شیورہ تر مہتا نے خرید لیا جو کہ انڈیا میں مجود راجستان کا ایک بہت ہی مشہور بزنس مین تھا یہ پیلس تقریباً سات سال کی مشکت کے بعد انیس سو ستائیس میں مکمل ہوا دوستو انیس سو ستائیس میں جب یہ پیلس تکمیل کو پہنچا تو اس وقت اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ مہتا اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر گرمیوں کی چھکنیاں آ کر گزار سکے اس لیے انیس سو ستائیس میں یہ سمر ہاؤس کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا لیکن مہتا صرف دو دہائی تک یہاں پر اپنی زندگی بسر کر سکا کیم پاکستان کے بعد مہتا اپنی فیملی کے ساتھ بھارت چلا گیا اس کے بعد اس پیلس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ہاؤس آف منسٹری آف فورین آفیرز میں بدل دیا اس کے بعد انیس سو چونسٹ میں بانی پاکستان کا اجازم حمد علی جناہ کی بہن محترمہ فاطمہ جناہ نے اس کو اپنی رہائش کا بنا لیا اور تقریبا انیس سو اسی تک یہ پیلس کیسر فاطمہ کے نام سے جانا جاتا رہا اس کے بعد ایوب خان نے اس کو اپنی صدارتی مہم کا دفتر بنا لیا اس کے بعد تقریبا پندرہ سال یہ پیلس مکمل طور پر بند کر دیا گیا پھر انیس سو پینسٹ میں گورنمنٹ آف سین نے اسے خرید لیا اور اسے ایک آرٹ میوزیم بنا دیا گیا تقریبا انیس سو نینانوے میں مہارتہ پیلس میوزیم کو بقائدگی سے کھولا گیا اور آج کل اس میں مختلف قسم کی ایگزیبیشنز بھی لگائی جاتی ہیں ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پیلس کے متعلق بہت ساری منکڑت کہانیاں بھی بنائی گئی ہیں جو کہ وہاں پہ موجود مقامی لوگوں سے سن جا سکتی ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس پیلس کے اندر جنات کا بصیرہ بھی ہے اس پیلس کے اندر ویڈیو گرافی اور فٹوگرافی مکمل طور پر بند ہے اور یہ اس وجہ سے بند کی گئی ہے کہ یہاں پر آنے والے سیاب کچھ دیر تک ڈیجیٹل ٹکنالوجی سے الگ ہو کر اس کے فن تعمیر کو قریب سے محسوس کر سکیں اس پیلس کا کل رقبہ تقریباً اٹھارہ ہزار پانچ سکیر فٹ ہے اس پیلس پر لگایا گیا پنگ پتھر جودہ پور سے لیا گیا تھا جبکہ پیلا پتھر کراچی کے پاس ایک گاؤں گزری سے منگوایا گیا تھا اس پیلس کے کل نو گمبرد ہیں اور پوری امارت کو راجستانی فن تعمیر کے مطابق تیار کروایا گیا ہے ناظرین اس پیلس کا ڈیزائن آگا خان حسین نے بنایا تھا اس پیلس کے تین فلور ہیں اور ہر فلور کی کھڑکیوں سے بہیرہ عرب کا ایک دلکش منظر نظر آتا ہے پیلس کے پچھلے حصے میں بہت سے سٹیچوز بنائی گئے ہیں جن میں سے ایک ملکہ برطانیہ وکٹوریا کا بھی ہے مہتر پیلس کراچی میں موجود کلیفٹن پارک کے بلکل ساتھ واقعات تو ناظرین اگر آپ کا کبھی کراچے چکر لگے تو اس انمول امارت کو ایک دفعہ ضرور وزر کیجئے گا اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل میرا پاکستان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پرائی مہربانی اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک باوقت پہنچتی رہے ہیں کسی کے ساتھ ساتھ میرا پاکستان کو جازو دیجئے اللہ حافظ